شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے ایک دن استاد صاحب نے ان سے پوچھا آپ تیس سال سے میری صحبت میں ہیں اتنے عرصے میں کیا حاصل کیا تو حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ نے عرض کی میں نے آپ کی صحبت سے آٹھ فائدے حاصل کی ہیں جو میرے لئے کافی ہیں حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا وہ کون سے آٹھ فائدے ہیں جو تم نے تیس سالوں میں سیکھے ہیں تو حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا پہلا فائدہ میں نے لوگوں کو غور سے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے جس سے وہ عشق و محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن لوگوں کے محبوب ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ مرض الموت تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ قبر تک پھر تمام واپس لوٹ جاتے ہیں اور اسے قبر میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ قبر میں کوئی بھی نہیں جاتا لہٰذا میں نے غور و فکر کیا اور کہا بندے کا سب سے اچھا محبوب اور بہترین دوست تو وہ ہے جو اس کے ساتھ قبر میں جائے اور وہاں کی وحشت و گھبرات میں اس کا غمخار بنے تو مجھے سوائے نیک عمال کے اس قابل کوئی نظر نہیں آیا تو میں نے نیک عمال کو اپنا محبوب بنا لیا دوسرا فائدہ میں نے دیکھا کہ ہر آدمی دنیا کا مال و دولت جمع کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے میں مشہول ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ عز و جل کے اس فرمان میں غور کیا ترجمہ کنزل ایمان جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ عز و جل کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے پس میں نے جو کچھ جمع کیا تھا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا تاکہ رب کریم عز و جل کے پاس ذخیرہ ہو جائے تیسرا فائدہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی جانب بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں تو پھر میں نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کو پڑھا ترجمہ کنزل ایمان اور وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفسی خواہشات کو روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے پس میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی اور نفس کی کوئی خواہش پوری نہ کی یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے اطاعت و فرما برداری کے لیے راضی ہو گیا اور اپنا سر جھکا دیا چوتھا فائدہ لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال حسب نسب دنیاوی جاہ و منصب میں پایا ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں بیچ دکھائی دیں ادھر فرمانِ الہی دیکھا در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تو میں نے تقویٰ اختیار کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پاسکوں پانچوا فائدہ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں خوب غیبت کا شکار ہوتے ہیں اس کے اسباب پر غور کیا تو معلوم ہوا یہ سب حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس حسد کی اصل وجہ شان و عظمت مال و دولت اور علم ہے تو اس کے لئے میں نے یہ آیت پڑھی ترجمہ کنزل ایمان ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بھانٹا تو میں نے اس بات کو بہخوبی جان لیا شان و عظمت کی تقسیم اللہ عز و جل نے عظل سے فرما دی ہے اس لئے میں کسی سے حسد نہیں کرتا چھٹا فائدہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے دشمن ہی رکھتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اس لئے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو اسی بنا پر میں نے صرف اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے ہی بچتا رہوں ساتھوہ فائدہ لوگوں کو دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو زلیل کر رہے ہیں ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں میں نے ارشاد باری طالع دیکھا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار احسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو میرے ذمہ ہیں اور رزق کی طلب ترک کر دی جو اللہ کے ذمہ ہیں آٹھوہ فائدہ میں نے خلق کو دیکھا ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے کوئی اپنی تجارت پر کوئی اپنے پیشے پر کوئی بدن پر کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں میں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو میں نے یہ ارشاد دیکھا جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لئے وہ خافی ہے تو میں نے اپنے خدا پر توقع کیا اور اب وہی مجھے کافی ہے جب حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ نے یہ آٹھ فائدے سنے تو ارشاد فرمایا اے حاتم اللہ عز و جل آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے میں نے تورات انجیل زبور اور قرآن مجید کی تعلیمات میں خود کو اس قدر مہب کیا کہ ان کا اچھی طرح سے متعلہ کیا اور جب میں ان کے نتیجے پر پہنچا تو آخر میں یہی آٹھ چیزیں نکل کے آئیں جو تک